جائے دوستو اندیم آترا پچھلے کچھ دنوں سے بھاگشوار دھام کے پیٹھا دیشوار دھریندر کشن شاستری کچھ زیادہ ہی زرگیوں میں ہیں اس بار انہوں نے سائن بابا کو لے کر کچھ ایسا کمنٹ کر دیا ہے جس کو لے کر کئی لوگ ان سے اکھڑ گئے ہیں حالانکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کی بات سے بلکل مللب سہمت نظر آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس بات کو کہا جانا بہت ضروری تھا اب ایسے میں ہی سیہور کے پنڈت پردیپ مشرہ جی نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک بیان دیا ہے جس میں کہ انہوں نے صاف کہا ہے کہ بھئی سائی بابا کو سناتنی تو نہیں مانا جا سکتا اب یہ دونوں ہی معاملوں کے اوپر کافی زیادہ چلچہ چل رہی ہے جہاں پر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ اس بات کو مان رہا اور بول رہا ہے کہ نہیں اسیس کو بولا جانا بہت ضروری تھا وہی پر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس بات سے اکھڑ گئے ہیں کیا کچھ ہوا ہے کہ اس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اسی بارے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آج کے اس ویڈیو جائیں دوستو اندہ ماترم اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یادی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے ٹیلیگرام کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دسکرپشن میں دیوے ہوئے لنک پہ جا کر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے کہ میرے سبھی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو وہاں پر سب سے پہلے مل سکے اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تو دیکھئے بھاگیشور دھام کے پیٹہ دیشور دھیریندر شاستری کے سائن بابا کو لے کر دیئے گئے بیان پر اس سمیں ہنگام ہمچہ ہوا ہے اس مددے پر مہاراست کی سیاست اور بھی زیادہ گرمہ چکی شیف سینا کے نیتا راہل کنل نے پولیس کو ایک پتر لکھا ہے جس میں بھاگیشور دھام کی پیٹہ دیشور دھیریندر شاستری کے خلاف ایف آئی آر دلچ کرانے کی بانگ کری گئی شیف سینا نیتا دھیریندر شاستری دورہ سائن بابا کو لے کر کی گئی ٹپنی سے ناراض مہاراست کے اپنکر منتری دیوین فردنس کے قریبی مانے جانے والے اور کیابینٹ منتری رادہ کرشن وکھے پاٹل نے بھی دھیریندر شاستری کے بیان پر کڑی آپتی جاتا ہی انہوں نے کہا ہے کہ انہیں مطلب کی دیریندر شاستری پر بابا پر سوال اٹھانے کا کیا عدیکار اگر انہیں کسی خاص دھرمیہ سنگٹھن کے لیے کیمپین کرنا ہے تو وہ اپنی چار دیواری میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ایسے گہر ذمہ دارہ بیان ساپردائک ہنسہ کو جنو دے سکتے ہیں تو اس بات کو انہیں دھیان رکھنا پڑے گا وہی انسی پی نیتا جیتے اندر آڑا نے بھی باگیشوار دھام کے پیٹا دیشوار کو نشانے پر لیا ہے اور کہا ہے کہ مہاراست میں ہر کسی کو مہاپرشوں کا اپمان کرنا دیا جا رہا ہے جسے جو بولنا ہے وہ بول سکتا ہے باگیشوار دھام کی پیٹا دیشوار دیریندر شاستری نے اپنے ایک بیان میں دراصل کہا تھا کہ ہمارے دھرم کے شنگرچارے نے سائن بابا کو دیوتاؤں کا استھان نہیں دیا ہے شنگرچارے کی بات ماننا ہر ایک سناتانی کا دھرم ہے کیونکہ وہ ہمارے دھرم کے پرہان منتری کوئی بھی سنت چاہے ہمارے دھرم کے ہو یا پھر کوئی اور ہو وہ سنت یک پرش اور کلپ پرش ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ سانی بابا سنت ہو سکتے ہیں فقیر ہو سکتے ہیں مگر بھگوان نہیں ہو سکتے یہ بولنا ویواد کا وشاہ ہو جائے گا لیکن یہ بولنا بھی ضروری ہے کہ گیدر کی خال پہن لینے سے کوئی شیر نہیں ہو جاتا وہیں سیہور والے پندیت پردیف مشرہ نے پرچہ لکھنے والے باباوں کو لے کر تنج کسا ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو میں کوئی پرچے لکھتا ہوں نہ ہی میں کوئی بھاوشوانی کرتا ہوں کسی سادھارن منشو پر بھروسہ نہ کر ہمیں بھگوان پر بھروسہ کرنا چاہیے اس سے ہمارے جیون سارتک ہوتا ہے مطلب سیدھی سی بات ہے پرچہ لکھنے کے لیے پندرکر سرکار ہو گئے پندیت پردیف مشرہ اجین کے مرلیپورا میں چار اپریل سے لے کر دس اپریل تک شیو مہاپوران کتھا سنا رہے ہیں کتھا 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 ہونے کے بعد میڈیا نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی کتھا کے دوران بھوشوانی نہیں کرنے کی بات گئی تو کیا باگیشوار دھام کو لے کر تھی اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ شنکر بھگوان کا بھجن کریں سویم کلادھی پتی بیٹھا ہے دنیا کا بھاگی لکھنے والا وہی ہے جو رام جی کشنجی ماتا کا ہاتھ دیکھ کر بتا دیتے ہیں ہمیں ہمارے بھگوان پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کسی سادھارا منوشو پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بھگوان پر بھروسہ کریں گے تو ہمارے جیون ضرور سارتک ہو جائے گا اب یہاں پر پندیت پردیت مشرہ جی نے بھلے ہی کسی کا نام نہ لیا ہو لیکن یہاں پر سیدھے طور پر ہر کو یہی سمجھ رہا ہے کہ ان کا نشانہ بھاگی شردھام کی ہی طرف تھا اب اس پورے معاملے میں جو بھی کچھ چیزیں سیاست کے طور پر چل رہی ہیں وہ آلڈیڈی کافی زیادہ بگڑنا شروع ہو چکی ہیں ایسے میں سائن بابا کو لے کر پندیت پردیت مشرہ کا بیان نکل کر سامنے آنا یہ واقعی میں اور بھی زیادہ روچہ کے لیکن یہاں پر کئی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے بھی بولتے ہیں کہ بھئی آپ پندیت پردیت مشرہ کو لے کر اتنا کیوں بولتے ہو یا آپ ان کو کیوں اتنا مانتے ہو بھئی آخر میں ہوئے تو وہ بھی ایک کتھا بات چکی ہے دیکھیں میرا سمپل سا لوجک یہ ہے یہ جس طرح کہ ابھی ہمارا سمات جس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے اس دشاہ میں اگر ہم دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اپنے دھرم سے اپنے سنسکرتی سے کافی دور ہوتے جا رہے ہیں خاص کر کے اگر ہم یواؤں کی بات کریں ڈلی کی میٹرو گرل والا کیس تو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں مطلب آج کی ریٹ میں انسان وہ کھونے کے پیچھے اتنا پاغل ہو چکا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ خود کو ہی شاید سب کے سانے رنگا کر رہا ہے خیت جو بھی ہو لیکن پندیت پردیپ مشرہ جیسے جو کچھ لوگ ہیں یہ لوگ لوگوں کو کم سے کم یہ بولتو رہے ہیں کہ بھئی آپ مندر میں جا کر شنکر بھوان کو پوجیئے ان کی ارادنا کیجئے بھئی ان کا ہی سنکے لیکن کچھ لوگ کم سے کم مندر تو جانے لگ اور وہ مجھے لگتا ہے شاید سب سے زیادہ ضروری ہے مندروں میں جانا چاہیے جس سے کہ آپ اپنی آستہ کو بھی سمجھ پاؤ گے آپ اپنی بھکتی کو سمجھ پاؤ گے اور آپ سب سے بڑی بات اپنے دھرم کو زندہ رکھ پاؤ گے نیرے جنے فلالت نائی جائے بھارا